موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم آج ہریپور میں ملک میں تیار کیے گئے ونٹی لیٹرز کے پہلے پیداواری مرکز کا افتتاح کریں گے وزیر اطلاعات نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارت قابض افواج کے جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے مگوزہ کشمیر میں صحافیوں نے بھارت کی جانب سے نئی میڈیا پالیسی کے نام پر آئیت شدید پابندیوں کے خلاف سرنگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا بھارت نے سکھ برادری اور تنظیموں کی چالیس ویب سائٹس پر پابندی آئیت کر دی ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کا پچاسی وان یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان آج نیشنل ریڈیو ان ٹیلی کمینکیشن کارپریشن ہریپور میں ملکی سطح پر ونٹی لیٹرز تیار کرنے والی پہلی پیداواری تنصیب کا افتتح کریں گے نیشنل ریڈیو ان ٹیلی کمینکیشن کارپریشن پاکستان میں پہلا ادارہ ہے جس نے مقامی طور پر سیف ونٹ ایس پی ہنڈرڈ نامی ونٹی لیٹرز کی تیاری شروع کی جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی لے جائے جا سکتا ہے ادارے میں مہانہ دھائی سو سے تین سو تک ونٹی لیٹرز تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشنر کو کرسچین ٹرینر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرونا وائرس سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت کی کوششوں کو سرحتا ہے وفاقی وزیر نے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کرتے ہوئے برطانیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان نے عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے اور ان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے متوازن حکمت عملی اختیار کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سمارٹ لوکڈاؤن کے مصبت نتائج پر آمد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کرونا وائرس سے نمٹ رہا ہے برطانیہ کے لیے ایک مثال ہے اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس وباہ کے خلاف کوششوں میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر آسد عمر نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ سہت کے ڈائریکٹر جرنل نے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کی وباہ میں کمی آنے کے مصبت رجحان کا اعتراف کیا ہے اصد عمر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر آزم نے عالمی ادارہ سہت سے کہا ہے کہ تمام ملکوں کی یہ لیے سفری قوائد و زوابط وضع کیے جائیں جن میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ترقی پذیر ملکوں سے بین الاقوامی سفری معاملات میں امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے ملک میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ ایک لاکھ اکتیس ہزار چھ سو انچاس مریض سہت یاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تین ہزار تین سو چوالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وباہ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کی اکیاسی ہزار نو سو ترسٹھ مریض ہیں سندھ میں چورانوے ہزار پانچ سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں اٹھائیس ہزار ایک سو سولہ بلوچستان میں دس ہزار آٹھ سو چودہ اسلام آباد میں تیرہ ہزار چار سو چورانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانچ سو اکسٹھ اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار تین سو بیالیس مریض ہیں گزشتہ ایک روز میں مزید پچاس اموات کے بعد اس وباہ سے جانبہک افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار سات سو باسٹھ ہو گئی ہے اور اس عرصے میں کرونا کے بائیس ہزار دو سو اکھتر ٹیسٹ کیے گئے سانتور پیدوار کے وفاقی وزیر حمد اظر نے آج وزیر اعلی ہاؤس لاہور میں وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی ملاقات میں عوام کی فلاہ و بیبوت کے منصوبوں انتخابی حلقوں کے مسائل اور سنتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے اقتامات پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں تیرہ خصوصی اقتصادی زونز اور لاہور میں فلاہ عامہ کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کی آلہ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور کنٹرول لائن کے ساتھ بھارت قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف فرضیوں پر پاکستان کا شدید اعتجاج ریکارڈ کرایا گیا ایک بھیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے کہا کہ گزشتہ روز کنٹرول لائن کے ساتھ نکیال سیکٹر میں بھارت قابض فوج کی جانب سے اندہ دھن اور بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں تین بچوں سمیت پانچ بے گناہ شہری زخمی ہو گئے درجمان نے کہا کہ بھارت قابض فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے تسلسل کے ساتھ نشانہ بنا رہی ہے اس سال بھارت نے اب تک جنگ بندی کی ایک ہزار پانچ سو پچانوے مرتبہ خلاف فرضیاں کی جن کے نتیجے میں چودہ بے گناہ شہری شہید اور ایک سو اکیس شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر کے مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے توجہ ہٹا سکتا ہے مگوزہ کشمیر میں درجنوں صحافیوں نے بھارت کی جانب سے نئی میڈیا پالیسی کے نام پر ان پر آئید شدید پابندیوں کے خلاف سرنگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا صحافی سرنگر میں پریس کلپ کے باہر جمع ہوئے اور علاقے میں ذرائع ابلاغ پر آئید پابندیوں کے خلاف نارے لگائے انہوں نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر صحافی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے ذرائع ابلاغ پالیسی دو ہزار بیس نامنظور کے نارے درج تھے مظاہرین نے مقبوضہ علاقے میں ذرائع ابلاغ اور صحافت کی آزادی کے لیے پالیسی کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطاربہ کیا بھارت میں مودی کی سربراہی میں فستائی حکومت نے سکھ برادری کے افراد اور تنظیموں کی چالیس ویب سائٹس پر پابندی لگا دی ہے یہ ویب سائٹس موبینا طور پر امریکہ میں قائم خالستان کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کی طرف سے چلائی جا رہی تھی جس نے سکھ ریفرنڈم دو ہزار بیس کے نصب العین کے لیے حامیوں کے اندراج کی مہم شروع کی سکھ فار جسٹس بھارت میں سکھوں کے لیے آزاد وطن کے قیام کے حوالے سے ریفرنڈم کے خانہ ہیں اس سے پہلے بھارت نے خالستانی تنظیم سے رابطوں کے السام پر سکھ برادری کے نو افراد کو دہشتگرد قرار دیا تھا پاکستان نے سہلاب کی وجہ سے ہونے والی قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر جاپان سے تازیت کی ہے آج ایک ٹوئٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان آئشہ فاروقی نے سہلاب کے باعث لاپتہ افراد کی جلد تلاش کے لیے دعا کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنے پرعظم جاپانی دوستوں کے ساتھ یک چہتی کا اظہار کرتا ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اقمامی متحدہ کیا قراردادوں کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے جرمنی کی چانسلر کے ساتھ ٹیلفون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت خصوصا مقبوضہ فلسطینی علاقے کے انزمام کے اسرائیلی منصوبے پر تبادلہی خیال کیا محمود عباس نے جبری طور پر مقبوضہ علاقوں سے الہاق سے متعلق عالم قانون اور اقمام متحدہ کیا قراردادوں کی حمایت کرنے پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کا پچاسی وان یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے ایم ایم عالم لٹل ڈریگن کے نام سے معروف تھے جنہوں نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے پانچ جنگی تیاریں مار گرائے جو نقابل تسخیر عالمی ریکارڈ ہے انہوں نے اس فضائی مقابلے میں مجموعی طور پر نو بھارتی جنگی تیاریں مار گرائے انہیں اس غیر معمولی جررت اور بہادری کا مظہرہ کرنے پر ستارہ جررت اور بی اے آر میڈل سے نوازا گیا ایم ایم عالم کو پاک فضائیہ کے کراچی میوزم میں آویزہ فہرست میں بھی پہلے نمبر پر رکھا گیا وہ اٹھارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو ستتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی ریپورٹ کزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران بلائی خبر پختنخواہ شمال مشرقی بلوتستان گلگت بلوتستان کشمیر اور سندھ میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پٹن میں تیرہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حیرارت سبی اور مہینجو دڑوں میں چھالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس کنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم شام اور رات کی اوقات میں بالائی خبر پختنخواہ وسطی اور جنوبی پنجاب شمال مشرقی بلوتستان سندھ کشمیر اور گلگت بلوتستان جبکہ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جمہوں سیری نگر بارامولہ شوپیاں اور اند ناغ میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیچئے